نمشکار فرینڈ ٹوپک ہے ہمارے باس ڈسکسن کے لیے ہائی سیز اور یہ جو ہے وہ لو آف سی سے ریلیٹ کرتا ہے تو تلیے سب سے پہلے پین کاغج کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہائی سیز اگزیٹلی ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھیں ہم سمجھیں گے کہ ہائی سی کیا ہے یہاں پر آپ مان دیجئے کہ یہ ریڈ والے ایری ہیں وہ لینڈ سرفیس ہیں ایک ایشیا کونٹینٹ ہو گیا اور دوسرا ایفریکا کونٹینٹ اب یہاں سے یہ ان کا انٹرنل وارٹر ہے جو جانتے ہیں ہم بیس لائن سے لینڈ کی طرف ہوتا ہے اب یہ جو ہوگا ہائی سی کے وارٹر میں نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ٹیریٹوریل سی جو ہے ٹویلڈ نوٹیکل مائل کا دونوں طرف سے یہ بھی اس میں ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا یعنی اس کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد دونوں طرف کے ایکسکلوزیو ایکونمک جون ہے 200 نوٹیکل مائل اور 200 نوٹیکل مائل ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا اور بیچ میں یہ جو ایڈیا بچا ہے وہ کہا جاتا ہے ہائی سی یہ ہے ہمارا دوستو آرکیپلیجک وارٹر یہ جو مان لیجئے ایک کنٹری ہے جو کئی آئی لینڈ میں ڈیوائیڈ ہے کنٹری ایک ہی ہے پر اس کے آئی لینڈ الگ لگ ہے اور اس کے بیچ کا یہ جو بارٹر ہے یہ اس کی بیس لائن ہوگی جو اس کے اردگیرد ہے اس کے بیچ کا یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ایڈیا وائٹ ہے یہ وارٹر ہے اس کا اور اسی کو کہا جاتا ہے آرکیپلیجک وارٹر اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جو آرکیپلیجک وارٹر ہے وہ بھی ہائی سی میں نہیں کونٹ کیا جائے گا دوستو جہاں تک بات ہے دیفینیشن کی جو ہائی سی ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے اس کو دیفائن کیا گیا ہے جنیوہ کنبینشن آن لاؤ آف سی پہلے جو دیفائن کیا گیا تھا اس میں کہا گیا کہ تیریٹریٹوریل سی اور جو انٹرنل وارٹر ہے اس کو چھوڑ کے جتنا بھی پانی ہے وہ ہائی سی ہے جہاں تک بات ہے نائنٹینیٹیٹو کی یوین کلوز کی تو اس میں کہا گیا کہ جو اس میں انٹرنل وارٹر آئے گا تیریٹریٹوریل وارٹر آئے گا آرکیپلیجک وارٹر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں وہ پانی بھی آئے گا جسے ہم کہتے ہیں جو کسی دیش کی پروپٹی نہیں ہے وہاں پر کسی کی سوبرنی نہیں ہے اور ہر کنٹری جو ہے اس کو انجوائے کر سکتی ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے اس کا آنے کا کارن تھا کلوزڈ سی کا کنسیپٹ جو کی پورٹگال اور سپین نے دیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہائی سی ہے اس پہ جو ہمارے روٹس ہیں اس پہ ہمارا عدکار ہے اور دوسرا کو اس کو یوز نہیں کر سکتا اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو امریکہ فرانس انگلینڈ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہائی سی کے روٹس ہیں یہ ہائی سی کی جو تیریٹری ہے اس پہ کسی کنٹری کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا یہ سبھی کنٹری کے لیے ایبیلیل ہیں اور وہ ان کو within the international law اور جو بھی tradition custom convention ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہو اس کا یوز کر سکتے ہیں تو جہاں تک بات ہے کہ فریڈم کن کن چیزوں کی ہے تو اس میں نیویگیشن آتا ہے اس میں فلائی کرنا اس کے اوپر سے آتا ہے اس کے ساتھ وہاں کس طرح کا کوئی انسٹالیشن کرنا آتا ہے کوئی آرٹیفیشل آئیلینڈ بنانا ہو وہ آتا ہے اس میں فیشنگ بھی آتی ہے scientific research آتی ہے pipeline جہاں کوئی cable بشانی ہو پانی کے اندر وہ بھی آتی ہے یہ سبھی جو ہیں اس کی freedom کے category میں آتی ہیں اور یہ جو freedom of high sea ہے یہ land locked جو country ہے ان کے لیے بھی ہوگی یعنی کہ وہ country جو کی چاروں طرف سے land سے گری ہیں ان کو سمودر نہیں لگتا ہے وہ بھی اس کو enjoy equally کریں گے اور doctrine of freedom of high sea کا criticize بھی کیا گیا ہے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو European country ہیں انہوں نے اپنے purpose کے لیے بنائی ہے یا جو developed country ہیں انہوں نے اپنے purpose کے لیے بنائی ہے کیونکہ انہیں پاتا ہے کہ وہ اس کو دوہن اس کا جانس کی milking کر سکتے ہیں developed اور under developed جو coastal states ہیں ان کے بیچ میں بھی کسی طرح کا کوئی بھیدباب کیا جاتا ہے جیسے کی developed country جو ہیں وہ exercise کرتی ہیں military naval exercise کرتی ہیں اس field میں یا پھر جو radioactive material ہے اس کو dump کر دیتی ہیں اس سی میں testing of the nuclear weapon یا پھر spying کرنا سب بنین یا پن ڈوبی کے جدیے وہ بھی اس میں کرتے ہیں اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ freedom of high seas یہ ہے ایک طرح کا license ہے rich اور powerful country کو کہ وہ exploit کر سکیں کمجور جہاں جو under developed جہاں جو developing nation ہیں ان کو next referent jurisdiction of the high seas یعنی کہ high seas پر اگر کوئی ship ہوتا ہے اس میں کوئی crime ہوتا ہے جہاں کوئی matter ہوتا ہے تو اس پرستیتی میں کس کے پاس jurisdiction یا اس کو try کرنے کا عادقار جائے گا تو اس کا normal یا general rule یہ ہے کہ جس state کا flag اس ship پر ہوگا اسی state کے پاس jurisdiction بھی ہوگا general rule یہی ہے اور اس state کا municipal law as well as international law جو بھی applicable ہوتا ہے وہ ہی جو ہس پر apply کیا جائے گا اور اگر کوئی ship without flag ہوتا ہے تو اس کو یہ سب benefit جو ہے ونہیں ملیں اور ساتھ ہی ساتھ اس flag کا اور ship کا link ہونا بھی جلوری ہے ایسا نہ ہو کہ شپ کہیں اور کا ہو اور شپ کو یہ بھی instruction ہوگی کہ آپ ایک ہی flag کے under sale کروگے دو کے انڈر نہیں کروگے اگر دو کے انڈر کروگے تو پھر اسے state lessness مانا جائے بھائی vessel on the high seas are subject to no authority except that the state whose flag they fly ان یہ vessel ہے high sea پر اس پہ کسی کی authority نہیں ہو سکتی accept کہ جس state کا flag وہ fly کر رہے ہیں دو دوستو کیا یہ جو rule ہے اس کی کوئی exceptions بھی ہیں جی ہاں بالکل اس کی exceptions بھی ہیں جنرل تو میں نے کہا جی 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 ہوتا ہے جو flag state ہوتی ہے پر کیا کچھ ایسے circumstances بھی ہیں جس میں کوئی دوسرا اس رہا ہے یا پھر کسی طرح کی unauthorized broadcasting اس میں involved ہے اس میں flag state ہوگی warship کی اس کے پاس jurisdiction آ جاتا ہے ی ہوتی کا warship ہے پھر چاہے وہ کسی foreign ڈیش کا جو flag ہے اس کو fly کر رہا ہو یا وہ اپنا flag دکھانے سے آنا کانی کرتا ہے جا انکار کرتا ہے یہاں ایک بات دھیان رکھنے بالی ہے کہ اگر warship جو ہے اس کا member جو ہیں board کرتے ہیں اس طرح جس کا جنرل مطلب ہوتا ہے کسی کا پیچھا کر اگر جس کنٹری یا اس کو لگتا ہے میری کنٹری کا پیچھا کر ہو چاہیے جب کہ وہ شپ جو ہے انٹرنل water میں ہے تیریٹوریل water میں ہے کانٹی جون میں ہے یا پھر آرکی پیل جگ واتر میں ہے اگر اس سے وہ آگے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں کی اور اس طرح کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ شپ جو ہے آپ کے تیریٹوری سے نکل کے ہائی سی سے نکل کے کسی دوسری دیش کے تیریٹوریل water یا اپنے دیش کے تیریٹوریل water منٹری کر جاتا ہے نیکسٹ ہے دوستو کنزربیشن اینڈ منیجمنٹ آف دیوون ریسورس آن ہائی سی یا پولیوشن کا میٹر بھی ہم اس کو سیمپلی کہ سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے جو فریڈم آف ہائی سی ہے یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے یعنی کہ اس کو آپ پولیوٹ نہیں کر سکتے اور اوبر ایکسپلوائٹ اس کو نہیں کر سکتے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں فیشنگ کی جو ہائی سی پر کی جا سکتے جو سبھی کنٹری کا رائٹ ہے پر اس کے لئے رائٹ دیوٹی انٹرنیشن کنوینشن اور جس میں کی آپ کا ڈیسچارج آف آئیل اور ڈمپنگ آف دا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے جیسے مسلوں کو حل کیا جائے پولیوشن سے رگارڈنگ الگ ٹائم پر الگ ترہ کی کنوینشن جو تھی بھی ہیلڈ کی گئے تھی اور اس میں یو ان کلوز یعنی سٹیٹ شیل آوائید این ایکٹیویٹی بچ قوز پولیوشن میزر آنڈر دیس پارٹ شیل بی دیل آل تیپ آنڈر پولیوشن بیل تک دیس میزر سٹیٹ شیل ریفرین فم انترفیر ایکٹیویٹی تکن بی ایکٹیویٹی آنڈر دیس کنوینشن نو دوستو نیکسٹ سٹیٹ اس میں بھی جو ان کلوس تھی 1982 اس میں کہا گیا تھا کہ سٹیٹ شیل تیک افیکٹیو سٹیپ تو پیونٹ پنیش دا ٹرانسپر آب دا سٹیٹ یعنی سٹیٹ جو ہیں وہ اس طرح کی میزر کچھ کڑی نیم اٹھائیں گی جس سٹیٹ ہیں ان کا ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ دوسری کوئی بھی ہو اگر اس کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے تو کسی شپ سے آپ نہیں کر سکتی دوسطو یعنی کہ شپ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو یہاں پر بھی جو پینیلٹی ہے جو پنیشمنٹ ہے جس کی بھی گلتی ہوگی یہ اس کے ماسٹرز کو دی جا سکتی ہے یا سٹیٹ